مقبوضہ کشمیر مختلف پولٹیکل فگرز کی جانب سے دیئے گئے دیگر ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کی جانب سے اس پر آواز اٹھائی گئی لیکن بھارت کی جانب سے جو ظلم کی داستان رقم کی جاری ہے ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی جاری ہے اس پر کیوں خاموش ہے اور حکومت کا اس پر کیا موقف ہے کس طرح سے تمام چیزوں کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے انسان حقوق کے عالمی اداروں کے گرے میں بات کرلوں تو ان خلاف ورزیوں کے خلاف اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے سب سے پہلا یہاں پر یہ سوال ہے اس وقت ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں لیفٹرن جنرل ریٹائیڈ امجر شویب صاحب بہت شکریہ امجر صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا جنرل صاحب جانا چاہوں گا یہ مقبوضہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے یون تک ہم لے کر جا چکے ہیں اس پر آواز بھی اٹھا دی گئی عمران خان صاحب کی حکومت میں جتنا اس پر آواز اٹھائے گئی شاید پچھلی حکومتوں میں اتنا کام بھی نہیں ہوتا دکھائی دیا لیکن یہ مسئلہ کیسے ہا لوگا سر اگر بھارتی ظلم اور بربریت کی بات کر لی جائے تو وہ ابھی تک ان کی استقامت دیکھی جا رہی ہے ماں پر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے جہاں سے پریشر آ سکتا ہے ان کے تو اپنے مفادات ہیں اور ان کی اپنی تعلیت پارمشپ ہے بھارت کے ساتھ وہ چائنہ کے اپنے بوسری دیکھتے ہوئے ان کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے غالباً ان کو ناراض بھی دیں کرنا چاہتے تو یہ مسئلہ تو ہے لیکن ہماری بھی اپنی کچھ کمزوری ہے کہ پچھے پانچ سات سال دس سال تو دو حکومتیں رہیں انہوں نے نامی نہیں لیا کشمیر کا اور کشمیر کے اوپر بس ایک رسمی بات ہوتی تھی جو سالانہ ایک جا کے انہائیٹ نیشن جنرل اسمبلی میں تشغیر ہوتی تھی پرائم میسٹر کی بات اس نے ذکر آتا تھا جی تو محنت کی ضرورت ہے اب بھی حکومت کرتا رہی ہے کافی کچھ لیکن اتنا نہیں جتنی ضرورت ہے ضرورت یہ ہے کہ اس کو ایک مہم کے طور پر چلائے جائے پبلک اپینین مختلف ملکوں میں بلڈ کیا جائے مظاہرے باہر ارینج کیا جائیں دنیا کی توجہ دلانے کے لیے تھنک ٹینکس کو بریف کیا جائے کہ وہ اپنے دیسرچ اور ان چیزوں میں لکھیں ہمارے پاس انیلڈ نیشن کی ہیمن رائٹ آرگنیزیشن کی ریپورٹ ہے پیچھے دو سال پہلے انہوں نے ریپورٹ دی تھی کوئی دیڑک سال پہلے جس میں انہوں نے بڑا کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا اس کا بڑا واضح اظہار کیا ہوا تھا اور ساتھ انہوں نے ریکمنٹیشن دی بھی تھی کہ ایک فیکٹ پائننگ مشن جانا چاہیے جو بھارت اجازت نہیں دے رہا تھا تو یہ ڈیمانڈ جو ہے اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا مختلف ملکوں کے میں کہ آپ فیکٹ پائننگ مشن کے تو بجوائیں تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کر سکتے تھے لیکن کی نہیں اس کے لیے آپ کو دو چار ملکوں کا سارا چاہیے جن کو آپ اپنی ٹیم کے طور پر ساتھ ملا لیں کہ وہ آپ کی تائید کرتے رہیں تو وہ ملک بھی موجود ہیں مل بھی جائیں گے لیکن یہ کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی اور مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ جتنی ایفرٹ کرنی چاہیے وہ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے رسپانس پہلے ہی دنیا نہیں دینا چاہ رہی تھی وہ بلکل آپ کی کمدوری دیکھتے بلکل نہیں دے گی رسپانس جنرل صاحب انٹرنیشنل اگر کمیونٹی کی بات کر لی جائے آپ انالیسز کرتے رہتے ہیں چیزوں کو بڑا واسٹ ویجن ہے ان تمام چیزوں پر کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو نیریٹیو ہے پاکستان کا کشمیر کو لے کر وہ ہم بلڈ کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں کیا اب تک ابھی تک تو ہمیں کوئی کامیابی اس میں خاص نہیں ہوئی آپ دیکھئے کہ منافقت کا یہ عالم دیکھئے کہ امریکہ نے دو دن پہلے وہ ریپورٹ ایشو کی جو انہوں نے ان کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو کہ مذہبی جو منافقت ہے مختلف ملکوں میں ان میں جو تشویشناک صورت آرہ جہاں مانالوزی وغیرہ کے بارے میں یہ مذہب کی ہم منگی کا کم ہے ان میں پاکستان کا نام شامل کیا بھارت کا نہیں کیا ٹھیک ہے اب پاکستان میں آپ بیٹھیں ہیں میں بیٹھوں یہاں دوسرے مذہب کے لوگوں کو کتنی زیادہ تنگیہ آپ بھی دیکھتے ہیں بلکل لیکن یہ کہ بھارت میں تو مسلمانوں کو سکھوں کو آپ جو ہو رہا ہے وہ مطلب وہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یعنی گاور اکشا کے نام پہ سڑکوں پہ لوگوں کو مار مار کے زندہ جلا کے لوگ مارے جی لیکن وہ چونکہ منافقت ہے تو ریپورٹ تو بتمامے جو تشو کرنی تھی کر دی انہوں نے لیکن حقیقی مجرم جو ہیں ان کا نام نہیں اس میں لیا تو یہ ایک علمیہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو سیاست ہے وہ انصاف پہ مبدین نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے نا ہمیں یہ جواز رکھ کے اس سامنے تو ہم محنت نہ کریں وہ درست نہیں ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کو دنیا میں باور کرا سکیں لوگوں کو مختلف طبقوں کو تنک ٹینکس کے ذریعے لکھوا سکیں وہ تیار ہیں اس کے علاوہ پاکستانی جو باہر ملکوں میں ہیں وہ تیار ہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر توجہ دی جائے اس کی کوئی پلان بنا کے اس پیپل عمل کیا جائے جنرل صاحب جب یہ حکومت آئی تھی جنرل ایکشنز کے بعد تو میری بھی اپنی یہ رائے تھی لیکن جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ رائے تبدیل ہوتی چلی جارہی ہے سیویل ملیٹری حکومت ایک پلیٹ فارم پر مجھے نظر آئی دھائی سالوں تک بڑا سکون اسے محول چلتے رہے تو مجھے امید تھی کہ شاید عمران خان صاحب ایز ای پرائم منسٹر اس مقدمے کو آگے پریش کر سکیں گے اس نیریٹیف کو بلڈ کر سکیں گے تو کیا خان صاحب کی حکومت سے جو امیدیں وابستہ تھی ہیں عوام کو اور خاص طور پر کشمیری عوام کو مختلف ڈیز منائے گئے یا ایک جیتی کی گئی جو ماضی کے اندر شاید ہم نے نہیں دیکھی تو خان صاحب کیا کیا ان کے پاس جو تینگ ٹینکس موجود ہیں وہ کیا صحیح مشورے نہیں دے رہے کہ کس طرح سے یہ وہ قدمہ لڑنا ہے دیکھیں اس کے کئی ساری وجوہات ہیں جہاں تک تو آرمی اور سبل گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ ایک پیس میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا چخترافات نہیں ہے جو آئینی حدود کے اندر جو بھی افاجہ پاکستان اس کو آگے لے کے چلنا اس کے خاص ایشیوز کے اوپر آپ نے اپنے لئے پلاننگ کرنی یہ کام فوراں آفیس کا ہی ہے اور اس میں آپ کی امیدوں سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ہے آپ کی پارلیمنٹ کی جو کہ فعل نہیں ہے یہ چیزیں پارلیمنٹ میں اٹھتی ہیں جن لوگوں کو آپ الیک کر کے بھیجتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس لیے تو نہیں الیک کیا جاتا کہ وہ ہر روز جا کے کہیں ایک مجمع سے جا کے تقریدیں کر کے اور ملک کی بدنامی کا بیاس پان کے تو واپس آجیں وہ تو نہیں ہے یہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے وہاں چیزیں اٹھانی چاہیے پارلیمنٹ کا استعمال جو اس ہوگا تو پارلیمنٹ سے فوراں پالیسی کو اوپر تنقید بھی آئے گی حکومت کو اپنا رستہ جو بدلنا پڑے گا رویہ بدلنے پڑے گا تو کبھی بھی یہاں پہ پارلیمنٹ کا کوئی افیکٹیو استعمال کیے ہی نہیں لوگا حجب آپ ایک تدیلر سے تک فوج کا حصہ رہے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وائز ایڈیفرنس انیلسٹ تمام چیزوں کو ٹیک اپ کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں بھارتی پالیسی کو دیکھ کر یہ جو جاریت بڑھتی چلی جا رہی ہے بھارت کی پالیسی کے اندر کوئی چینج آ رہا ہے یا جو ماضی کے اندر جو پالیسی چلاتا آ رہا ہے بھارت وہی پالیسی کیونکہ کل میں نے پروگرام کیا ہنگورڈے کے اوپر تو آپ دوست کا ذکر چلاتا اور جس طرح سے نے اس تو نابود کر دیا تھا دونوں جنگی جہازوں کو بھارت کے تو یہ تمام چیزیں ماضی کا حصہ ہیں حقائق حضر لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کی پالیسی کے اندر جاریت دیکھتے ہم وجہ کیا ہے دیکھیں اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے مودی کا مودی ایک ملک کا وزیراعظم ہے بیک گراؤنڈ ہمیں پتا ہے کہ وہ تیرس تھا دشکر تھا اس کو کئی ملک اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے تھے جزا نہیں ملتا تھا لیکن بدکسمت ہی کہ وہ اس ملک کا وزیراعظم بن گیا اب اس وزیراعظم کے پاس اپنے ملک میں دکھانے کو کچھ میں کوئی کارکردگی نہیں ہے نہ ایکانومی بہتر ہوئی نہ روزگار وہاں پہ بہتر ہوا اور کشمیر کنٹرول نہیں ہو رہا چائنیز نکل آئے وہ ان کا علیہ دا لدہ کا علاقہ ان سے ان سے لے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اب کساموں کا مسئلہ اور کئی ایسے چیزیں ہیں ڈی مونٹائزیشن کی ایکانومی تباہ ہوئی اب ان حالات میں ایک ہی چیز ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئی ہے اور وہ ہے اس کا سٹرانگ مین امیج سٹرانگ مین امیج جو ہے وہ اس نے ہندو ووٹرز کے سامنے اپنا بلڈ کیا کہ میں پاکستان کو یوں ہندل کروں گا یوں کروں گا پاکستان کے ساتھ سختی کروں گا اسی بادشاہ میں جواب دوں گا تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اس کو بچا کے بچے ہوئی ہے کیونکہ وہ مقار آدمی ہے وہ اپنے ہندو ووٹر کی جو سائیکی ہے نفیقیات وہ پڑ گیا کہ ان کو یہ اپنے کھانا ننگا پیٹ بھول جائیں گے اگر ان کو یہ سنا دیا جائے کہ پاکستان کو ہم نے یہ کر دیا تو اس چیز کو وہ کیپٹلائز کر رہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کے اندر اگریسیو نظر اگریسیو نیس نظر آتی ہے پاکستان کے خلاف وہ کاروائییں کرتا وہ ساری اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کا اپنی اس کی بقا جو ہے اس کی شاست کی وہ اسی چیز کے جنرل صاحب ایک لاسٹ کومنٹ چاہوں گا آپ کا اس بات پر ہیومن رائیٹس وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی آسام کی بات کرلوں خالستان موومنٹ اگر میں لندن میں دیکھ لوں یا پھر میں کشمیر میں ظلم و بربیت کی داستانیں رقم کرنے کی بات کرلوں تو پاکستانی جو اس وقت کمیونٹی ہے یا پاکستانی لوبی ہے اور بینگ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کی میں نے جیسے آپ سے سوال کیا تو یہ خلاف ورزیاں انسانی حقوق کی اور یہ ظلم و بربیت کی داستانیں جو بھارت کے اندر خود بھی چل پڑی ہیں تو کیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو نظر نہیں آتی کہ اتنا سٹرونگ نیریٹیو بلڈ کر چکا ہے بھارت کہ ان تمام چیزوں کو اوپر آنکھیں بند کر لی ہیں نہیں نہیں سب نظر آتا ہے جی وہ انٹینشنل ہے یہ آپ آپ ٹیرزم کا دیکھیں ہم نے اتنا ایک ڈوزیر بنا کے دیا ٹیرزم کا جیسے شواہد اور ثبوت رکھے لیکن یہ سارا کچھ شفغانستان کی سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہا ہے وہاں پسلے انیس سال سے امریکہ بیٹھا ہے نیٹو بیٹھا سارے کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ وہاں سے کیا گرہ بھارت لیکن کبھی بولیں ہیں ان کو کوئی ڈوزیر دینے کی ضرورت تھی ان کو سب پتا ہے لیکن چیز یہ ہے کہ یہ ڈوزیر دے کے بھی ان کو اگر آپ قائل کر سکیں تو بڑا مشکل ہے وہ نہیں ہوں گے قائل ہونا اصولی طور پہ شواہد کی بنیاد پہ نہیں ہے قائل کرنا جو ہے وہ ان کے مفادات کی روشنی میں ہے کہ ان کے مفادات بھارت کے ساتھ ہیں وہ ناراض نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ میں نے جیسے کہا کہ ان کی جو پولیسیز ہیں بڑی طاقتوں کی یہ منافقت میں مبنی ہیں ان سے ہی وہ تغاق کو نہیں رکھنی چاہیے لیکن وہی چیز ہے کہ کیا ہم نے کوشش پوری کی ہمیں اپنے سے سوال کرنا چاہیے آپ کے بڑے ویلیڈ پوائنٹس ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ خان صاحب تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا تینگ ٹینکز تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں اپنی ویکنس اور اپنے جو غفلت ہیں ان کی بعض چیزیں میں نے فورم نسخ کے ساتھ داریک کانفرنسز میں بات کی ہے بتائی ہیں انہوں نے نوڈ بھی کیا ہے لیکن بہرہ پرائیوٹیز ہیں گومنٹ کی امجر شعیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کشمیر کے موضوع پر بات کی جا رہی تھی کانکلوجن یہی نکلتا ہے کہ حکومتی غفلت نہیں دیکھی جاتی ہے سفارتی لیول کے اوپر جو ڈائلاؤگز کیے جا رہے ہیں اور پاکستانی جو نیریٹیف بیلڈ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں انڈین لابی بھارتی جو لابی وہ اتنی سٹرانگ نیریٹیف بیلڈ کر چکی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر کہ اگر میں ہیومن رائٹس کے دپارٹمنٹس کی بات کرلوں یونائٹیڈ نیشن کی بات کرلوں تو وہاں پر جو خلاف برزیاں بھارت کے اندر ہو رہی ہیں کشمیر میں ہو رہی ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں لیکن اگر افغانستان میں کچھ ہوتا ہے تو پاکستانی لابی کی انولومنٹ یو ایس کو فوراں نظر آ جاتی ہے تو ہمیں نیریٹیف بیلڈ کرنے کی سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے تو مقفلیں گے اس کے بعد ایک اور سٹوریز پر بات کریں گے